جیسا کی عرض کیا آپ کی خرمت میں تمام واجب نمازوں میں مخصوصا یومیہ حمد و سورہ واجب ہے پہلی دو رکاتوں میں سورہ احمد کی جلاوت اور اس کے بعد ایک اور سورہ کی جلاوت واجب ہے لیکن مستحق بھی نمازوں میں سورہ لازمی نہیں ہے اختیاری ہے آپ اگر پڑھنا چاہیں سورہ پڑھیں سواب ہے نہ پڑھنا چاہیں نماز صحیح ہے بغیر کسی مجبوری کے بغیر کسی عذر کے بھی آپ سورہ چھوڑ سکتے ہیں اگرچہ وہ نماز مستحقی آپ نے نظر کی ہو اور اب واجب ہو چکی ہو تب بھی سورہ نہ پڑھنا چاہیں آپ نہ پڑھیں نماز مستحق بھی مثلا نماز شب آپ نے نظر کی ہے کہ نظرتللہ میں اللہ کے لئے نظر کرتا ہوں کہ میں مثلا یا ہر شب یا مثلا شبہ یا جمعہ مثلا نماز شب پڑھا کروں اب یہ نماز شب واجب ہو جائے گی جن کی اصل میں مستحق ہے لہذا نظر کی وجہ سے واجب ہونے کے بعد بھی آپ سورہ نہ پڑھنا چاہیں نہ پڑھیں آپ کی مرضی ہے صرف سور احمد پڑھیں رکو سجو تشہود سلاح اس طرح سے آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں بعض لوگوں کے پاس اگر حوصلہ نہیں ہے کہ وہی احمد پڑھیں سورہ پڑھیں رنبی چھوڑی ہو جائے گی اب نہیں افتواف صرف سور احمد پڑھیں نماز شب میں بھی اسی طرح سے ہیں آٹھ رکعات نماز شب ہر رکعات میں مثلا دو دو کر کے آپ پڑھیں گے چار احمدیں ہر رکعات میں صرف سور احمد پڑھیں رکو کریں دو سجدے بجال آئیں کھڑے ہو جائیں دوبارک سور احمد پڑھیں رکو سجو تشہود سلام ختم اس طرح سے آپ چار نمازیں پڑھ لیں پھر نماز شب میں بھی اسی طرح سے نماز ویتر میں بھی اسی طرح سے صرف سور احمد پڑھیں اسی طرح یومیہ نوافل کی نمازوں میں بھی آپ کو اختیار حاصل ہے کہ اگر آپ جو ہیں نہیں پڑھنا چاہتے یا غوصلہ نہیں ہے تو آپ صرف سور احمد پڑھ کر مستحفی نمازیں بجال آسکتے ہیں دوسرا سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے سور احمد لازمی ہے سور احمد کے بغیر لا صلات اللہ بھی فاتحہ دل کتاب یہ قانون ہے بغیر سور احمد کے نماز نہیں ہوگی باقی سورہ آپ کے جو ہیں اختیار میں ہے لیکن بعض مستحفی نمازیں اس طرح سے ایمہ سے وارد ہوئی ہیں کہ انہوں نے مخصوص سور بیان کیے ہیں وہ چند ایک نمازیں ہیں اگر وہی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو انہی سورتوں کا پڑھنا ضروری ہے مثال کے طور پر نمازِ وحشتِ قابل کہ ہم میں رواج نہیں ہے اور ہم عادی نہیں ہیں مخصوصا زبیل حقوق کہ جن کے حق آپ کی گردن پر ہے حد اقل ان کے لیے ضرور بھی ضرور نمازِ وحشت پڑھا کریں آپ کا کوئی استاد آپ کا کوئی رشتدار آپ کا کوئی دوست مسئلہ یا آپ کا جو برادرِ دینی مسئلہ سیغہ برادر اس کو کہتے ہیں کہ عیدہ غدیر کے لیے عموماً جوان لوگ تفریح کے لیے بائیے بناتے ہیں وہ ادھر مل گئے اتھر آپس میں لڑتے ہیں ٹھیک نہیں ہے جب آپ نے بائی بنا دیا تین حقوق لازمی ان کی اس کی گردن پر ہے ہمیشہ اس کے لیے دعا کرنی ہے اس سے ملاقات کرنی ہے قیامت کے دن شفاعت کرنی ہے یہ حقوق اس کی گردن پر آجات پھر آپ فراموش نہیں کر سکتے پھر آپ زیادہ لڑائی جگڑے آپ نہیں کر سکتے ان میں سے اگر کوئی مر جاتا ہے چونکہ آپ کی گردن پر حق ہے تو ضرور نمازِ وحشت پڑھا کریں ان کے لیے کہ آپ خود سمجھتے ہیں کہ اس کے حقوق ہیں میری گردن پر ایک عرصہ سالہ سال آپ نے ان کے ساتھ رفاقت کی ہے تو وہ جب مر جائیں اب یہاں اعلانات تو ہوتے ہیں پڑھتے کون ہیں نہیں معلوم شاید سو میں سے ایک بہت کم لوگے سے ہوتے ہیں نمازِ شک نمازِ وحشت کا ثواب جس قدر میجید کو ملتا ہے اس سے کہیں زیادہ پڑھنے والے کو ملتا ہے تو مثلا نمازِ وحشت جو ہیں میں مخصوص آیتیں اور صورتیں نقل ہوئی ہیں تو آپ اس میں صورت نہیں چھوڑ سکتے مثلا آیتِ القرصی پڑھنی ہے وہ آپ کو ضرور پڑھنی ہے مثلا آپ نے عجیل عظیم تک پڑھیں آپ کی مرضی ہے دوسری آیت کو بھی پڑھ کر ہوں فیہا خالدن تک پڑھیں وہ بھی آپ کی مرضی ہے لیکن پڑھنا ہے آیتِ القرصی آپ کو دس انہ انزلنہ آپ نے دوسری رکعات میں ضرور پڑھنی ہے اگر نہیں پڑھی تو وہ نمازیں وحشت نہیں ہیں وہ ضرور پڑھنی ہوتی تو ایسی چند نمازیں ہیں جن میں صورتیں بیان ہوئی ہیں انہی نمازوں کو پڑھنا چاہے انہی آیتوں کو اور انہی صورتوں کو پڑھنا ضروری ہے باقی جو عمومی مستحب نمازیں ہیں مثلا نماز تحییہی مسجد جب بھی آپ کسی مسجد میں آ جائیں داخل ہو جائیں دو رکعہ مستحب ہے کہ آپ تحییہی مسجد احترام مسجد میں دو رکعہ نماز بجال آئیں پڑھیں نوافیل فجر میں نوافیل زہر و عصر میں نوافیل مغربین میں بھی آپ صرف سورہ حمد پڑھ کے آپ جا سکتے ہیں سورہ ضروری نہیں ہے سورہ مہم ہے لیکن لازمی نہیں ہے شات نہیں ہے کہ اگر نہ پڑے تو نماز نہ ہو ایسا نہیں ہے نماز ہوگی ضرور لیکن اگر آپ اس نماز کی اہمیت اور اسے پڑھانا چاہتے ہیں تو مصحبات پڑھ کے عمل کریں سورہ بھی پڑھیں بعض لوگ سورہ بقرہ بھی پڑھتے تھے نماز شب میں سورہ بقرہ دائی سے پارے پڑھتے تھے بعض لوگ دوسری تیزہ لمبی سورتیں بھی پڑھتے ہیں بعض شہدہ ایسے ہیں جو لوگ بڑی سورتیں پڑھا کرتے تھے پیغمبر اسلام کے زمانے اور ہمارے زمانے میں بعض شہدہ ایسے تھے وہ لوگ مثلا جنہیں خدا مند متعلقے توفیق دی ہیں اگر آپ نہ پڑھنا چاہیں نہ پڑھیں جن مصدحبی نمازوں کے لئے سورے مخصوص سورے ذکر نہیں ہوئے ان میں سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے مصدحب ہے کہ پڑھیں اگر نہ پڑھنا چاہے آپ نہ پڑھیں پڑھیں بہتر ہے لیکن اگر چاہے صرف سورہ احمد پڑھ کر آپ رکو سجود کر کے نماز بجاہ لاسکتے ہیں اللہ اللہ